اسلام علیکم دوستو 23 مارچ ہر پاکستانی کے لیے بڑا امپورٹن دن ہے اور آج ہی کے دن ہمارے پیارے قائد قائد عظم محمد علی جنہ نے قراردار جو ہے وہ پیش کی منظور ہوئی اور آج ہم سب پاکستانی جو ہے وہ ایک عذاب مملکت میں سانس لیتے ہیں اور میرے خیال سے ہر پاکستانی کو ہر سال ایک قراردار جو ہے یا وہ تجدید عہد وفا اپنے آپ سے ہم پاکستانیوں سے کرنی چاہیے اور اس ویجن کو جو قائد نے پیش کیا نخصہ اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے سو اس سال میری یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو دنیا بھر میں جو انٹرناشنل پلیٹ فارنگز ہیں وہاں پہ بہتر سے بہتر طریقے سے میں پیش کر سکتوں میں جو ہماری ایسی آوازیں جو دنیا بھر میں نہیں پہنچ پاتیں ان آوازوں کو کوشش کروں کہ میرے توسط سے یا آپ کے مدد کی وجہ سے میں ان آوازوں کو آگے پہنچاؤں پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کرنے میں لوگوں کی مدد کر سکوں اور جو نئے لوگ شعبس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد کر سکوں سو اس سال انشاءاللہ میری کوشش رہے گی اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اس میں میرا ساتھ ضرور دیں گے اور صرف میرا ہی نہیں بلکہ آپ نے یہ ساتھ دینا ہے شیئر کرنے ہیں اپنے ویوز اور میک پاکستان گریٹ اگین اس پہ آپ لوگوں نے ضرور شیئر کرنا ہے کریم پاک اس پہ آپ لوگوں نے ضرور شیئر کرنا ہے اور جب آپ اس طرح اپنی جو قرارداد ہے جو آپ کی تجدید ہے جو اہد وفا